بہت جو جدہ کیوٹ ہے میں جانبی دیکھتی میں روم جاتی ہوں وہاں پر اس کار کو دیکھتے کبھی سوتے تھے پھولوں کی سیج پہ ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں رات کو مجھے بہت بخار تھا ابھی سارے تین اور ہیں اور اب جانگے میں تو بھر کچھ ٹھیک ہوئی ہے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا رات سب تک میں تبھی چل رہے ہیں باہر اور دیکھے جانا ہے چل رہے ہوں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کچھ سامان لینا تھا اور یہ میری ڈریم کار ہے مجھے اتنی پسند ہے یہ بہت کیوٹ ہے چھوٹی سے یہ سوپرسن کے بات بہت پیاری بہت جدہ کیوٹ ہے میں جہاں بھی دیکھتی ہوں میں روپ جاتی ہوں وہاں پر اس کار کو دیکھتے چل رہنا بائیک کا سٹرین لگا ہے دیکھیں ہماری بائیک کیسے ہی لگ رہی ہے شاروک اس کا تو کوئی فیادہ دے پیچھے موڑا ہوئی ہے اوپر کیوں نہیں ہے بہت فیادہ ہے صحیح ہے بندہ یہاں تکی بیٹھ سکتا ہے یہ تو یار کیا چیز کرا دی تمہیں وہ جو اوپر یہاں تو کتے بیسے کیوں نہیں لگوایا جو یوں ہوتا ہے یوں اس کے پر نہیں لگتا ہو انہوں نے بلا اس کے لئے آتا ہے یہ بات آج تھوڑی سی ریڈی ہوئی ہوں وہ میں اس لئے ہوئی ہوں کہ میں لے کے جا رہی ہوں اببو کو پہر گھمانے اصل میں ڈیڈی اور بابر بھائی کے دو ہی بائیک ہیں تو لوگ زبناتے ہیں تو اببو کو نہیں لے کے جا پاتے بٹ ہمارے پاس بھی ایک ہی بائیک ہے لیکن تنویر بھائی کی ہے اپر بائیک تو ان سے بائیک لے کے میں اببو کو لے کے جاؤں کہیں پہیں پہیں پہو کریں مہروب disasterب ایسا ہوتا ہے ہم سب جاتا ہے اببو رہ جاتے ہیں تو آج کتنے میں داروں سے منچ سے چلتے ہیں ابب کو تو لے کے جاہے سو ہے اچھلتے ہیں ڈیڈی اور بابو کو لے کے آج میں آپ کو اببو کی smile دکھاؤں گی اپنی Chip هٹ ان کے دیکھو چند میں آج میں اپنے Tech اببو کی دکھاؤں گی ایڈی والی إسمائل آگئے ہیں بшегоف عشم آج وہ امیوں نے شوز پہلے میں یہ دیکھ لیں آپ ان کے کام بھی انہوں نے شوز پہنے تو اندر نہیں آسکتے پہلے میں نے گانا پڑے گا تالا ایسی ہو ایمن ٹھیک ہو ایسی ہو تمہیں اچھے کپڑے پہنے میں کیسے ہو تم جب نہا کر آئے ہو یہ کیسا نہ آنا ہوا ہاں شاہرک بند کر دیا تھا پھر یہ کیا کیا پھر کیا کیا کرنا ہے نہیں ہو تو موہ مار تھا پاکن کیا ہوا میں باہر جانے پھر آ جاؤں گا ٹھیک ہے پہلے ابو کو جو کل جہاں پر دل پر آور گئے تھا بھی وہاں پر جانے گن کو دل کا رکھ یہ اندر سے سندھی ہے سندھیوں کی جو آت میں ابو کے اندر آ چکی ہے تو پہلے چلتے ہیں وہاں پر پھر ہم کہیں اور چلیں گے ٹھیک ہے ابو آج گھومیں گے لیٹ سکھ آئیں گے بھائی ہاں سے میں دلوایا ہے بیٹرون اور یہ ہے پائن کے حالات آپ یہاں پہ کھڑی کر دو شاروک لے جائے گا اوپر ٹھیک ہے ابو نے بھی کر لیا اوپر خود سے ہی وہ بہت تیز ہے ابو والے آجے تب تک میں یہاں پہ سٹیک کرتی ہوں آج ہے تب پھر ہمیں جاتے ہیں پہلے تو اوپر لے کے چلے گئے تھے اب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ ہاں آج ہوں اوپر بھی پارکنگ کے جگہ آتے ہیں میں کتنا سا چل کے آنا پڑا کیونکہ ان کو اپنی پارکنگ کے لیا ابو بہت خوش ہے کیونکہ ابو کو نا ایسی چیزیں بہت پسند ہے نا ابو ایک شیر ہے میرا بھائی تو بہت پرانا گھسا پیتا ہے کبھی سوتے تھے پھولوں کی سیج پہ ہم اب تو کانٹوں پہ بھی ہاک ہمارا نہیں آئے کس نے بولا کانٹوں پہ ہاک نہیں گھمان لے تو آئیوں پھولوں کی سیج پہ صحیح تو ہے اب تو کچھ اگر دے ایک سمائل دے نا سلو سمائل تو یہاں پہ دیکھا ہاں welcome to port guard پچھلتے ہیں port grand and this is my papa grand ہے نا papa اے papa سبھے جگہ ہے وہاں سے جانے کی کیا سو جب یہاں سے جگہ ہے پڑی میں پور یہاں سے جائیں کہہ رہے stop no entry سبھے جو ہے وہ ٹکٹس کی جگہ ہے ٹکٹ ہے یہاں کی ابو چل کے بیٹھنا اندر پانی میں پتا نہیں ڈر لگتا ہے ناں در لگتا ہے در دیخنا ہے چلوں ٹکٹ یہ ہے یہاں کے انٹری اسے پر ہمیں ٹکٹ دیننے پڑے گی دے دیا یہاں کے اندر آنے کے بعد کچھ آپ کو یوں دیکھنے کو ملے گا اب اندر چل کے آپ کو اور چیزیں بھی تکھاؤں گی کیا ہوا؟ ہاں پکٹیا بنوانی ہے اپنے ابو؟ نہیں کیا ہوا؟ ہماری عمرہ کی پکٹیا بنوانی ہے دیکھو پکٹیا بنوانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ ہوسامے کی کوئی ابھی کوئیی پرفرمنس ہونے والی ہے اور مجھنے پتا کونسے والا سنگر آنے والا ہے جانبین کتہ اچھا لگ رہا نہیں ہاں سے دیکھتے ہیں ابو ڈھور بجھرے آپ نے ڈانس کریں ٹھیک ہے؟ میں تو شروع ہو جاؤ گا نانس کریں اچھرا انٹرسٹنگ لگ رہا یہاں چلتا ہے یہ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ستا ہوا پاپو نسلی لگ رہا ہاں جمعا اس کو دیکھیں یہ سب کے سلکو ریل لگ رہی ہے تو پھر کھل ماں فاروق لگ رہا ہے اور یہ دکھیں دانس کا لگ رہی ہے اور وہ رہی ہے جب کو کیوں اس کی ساتھ آئی ہے کہ اس کی دانس اس کو دیکھیں وہ بولتی ہے تو یہ سب دکھیں اب ہاتھ شورٹ پوٹس بھی ہو چلتے مرہے یہاں پھر فیاد مومت ہوت ہے ہزہ رہیں مل گئی ہاں ہمیں دھول پر ناشتہ جا ہوا مکی ماوس دیکھے ہیں it's very cute ہمرہے آپ کو مکی ماوس دیکھے ہیں ہلو مکی ماوس ہلو می کی ماوس کچھ لے ہمہے میں میرے ری بھی ایک ہی کردے ہیں فنٹی ہے نا ہاں یک فنٹی ہے ایک ایک انٹرسٹنگ چیزہ وہ کیا ہے کہ ون ڈولر میں آپ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو پھر جب دیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اچھا تو انہوں نے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا جب یہاں پڑھنا کافی ساری چیزیں ہیں جو ون ڈولر میں آپ کو مل سکتی ہیں تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا چیز لگتا اور میں آپ سے کیا چیز ہے جو لے کے جاؤں گے یہ میرا فیویڈ پرپیومر اور اس کا شارو رومانس کے جگہ انہوں نے لگتے ہیں یہاں پر کچھ کھلونے ہیں مطی والے اور یہ سب چیز ہیں ہم لوگ کسی شام جگہ پر آئے ہیں جہاں پر کوئی شور کوئی شرابہ نہیں ہو بہت سروپ سوری ہم بہت زی سکون ہے تو مجھے تو یہ جگہ بہت سلیکھتا ہے وہ جگہ پر آتی تھی بہت پر شور بہت زیادتا ہے اس کی ویسے نا مجھے نا تھوڑا ایریٹیشن ہو رہی بہت زیادہ ایکسپینسی بہت زیادتا ہے وان تھاؤزن لیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ ہمارے سٹار کا آپ نے سٹار ٹھیک ہے ہاں اب سے بولے نا یہ رہی وہ چیز ہے میرا بہت دلکتا ہے ہاں شاروک سچ ہوتا ہے اب وہ وہاں پر لکھا ہے ہزار پر ٹکٹ ہے اور آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو بتائیں گے آپ کی زندگی کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا تو ساتھ اٹھا نا پاگل ہے بڑا نا اور یہاں پر مجھے مل گیا ایک پیارا تھا جوکر ہم لوگ جان لگے ہم لوگ جان لگے ہم لوگ جان لگے ہم لوگ سٹار پر لگا ہے کیا کہ تنبو دیکھنا ہے چل لیں کی دیکھنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے آئے گا دس بجے دس بجے سٹارٹ ہوگا تھا بس اتنا ٹائم تنی ہے رات کم میں لیٹ ہو جائے کیا کہ ماری ہماری گھر سے کافی زیادہ دور ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابو جالے نا یہاں پر آئے ہیں شاہد نیہاری کے پاس اور ابو کو یہاں سے کھانتے نہیں ابو میں کب سے کہاں سے لے کے لائے یہاں تک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی کھائیں ابو نے بہت پیرے یہاں سے کھائی تھی اور ابو جل کا ذل کر رہے ہیں میں نے کہا جب ابو دے ہے آج پہدر دے ہے ابو کے لیے وہ جو بے بہت کر رہے ہیں ہم سب باتیں ہوں کے آج مانیں گے جوہر بیٹھنے کی جگہ ہے ہم یہاں بہت کر ہی ہم لوگ کھائیں گے میہاری بیٹھے ہیں ابو اسی دکھا پہ کھانا چھنی آری چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں یہی پہ کہتے ہیں ہاں آئی ہی پہ گھوما کر کہتے ہیں جن جان جانا ہے ہماری گرمہ گرمی ہاری آ چکی ہے ابو کی فیورٹی ہاری ہے ابو کھا کے بتائیں کیسے ہیں ہے نا ابو بہت اچھی ہے آج آپ کتنے ٹائم کے بعد کھا رہے ہیں مجاب چلے گئے تھا نا پھر آپ کیسے ہیں شاروک ہم نے کھانا کھا لیا ہے اب ہم لوگوں کو سٹے کر کے پھر ہم بچا رہے ہیں گھر ابو کا بہت سوئنس کھان چلتے ہیں لیکن ابو کہہ رہے ہیں میں نے کھانا کھا ہے میرا کھانا پڑ نہیں چلے گا کہ وہ بہت سمارٹ ہے اس لیے چلے شاروک کتنا مل بنا آن ساسی واؤ یہ جب کتا سستا تھا اور ہمیشہ کی طرح شاروک پھر سے بائک کی جا بھی جائے بھول گیا تھا شاروک یہ ارکا چھوڑ ہو سکے ہمیشہ نہیں ہوگا ایسا کوئی پھینک دے گھرے میں پھر ایک دن فائنلی میں گھر آگئی اور میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں آپ کو بتان چکتی دی ایچہ میں دو دنیا چلی ہوں سی پر چلی چاہوں یہاں پر میں ہر جگہ پسند ہیں جوہر اور کماری اور لانڈی شارعہ فیسلی مجھے بلکل بھی نہیں پسند مطلب ایک پرسنٹ بھی نہیں پسند بے شکو میں بہت سارے چیز ہیں بٹ مجھے کچھ بھی اچھا لگتا مجھے بس یہاں پر ہی اچھا لگتا میں بہت سکون آتا بہت وہاں پر کئی بھی اچھا لگتا اس لیے تھوڑی میں تھوڑی کیا بہت زیادہ تھک گئی اچھا تو آج مجھے بہت سارے کمیٹس آئی تھے کہ آپ نے آج کا ویلوگ کیوں نہیں دارا تو میں نے آج جو ہے وہ میک اپ کیا تھا رات کو میں نے تقریباً تین بجے کیا تھا ساڑھے چار بج تک وہ میک اپ کیا تھا بٹ بکوز آف سم ریزنز مجھے وہ دلیٹ کرنا پڑا اور وہ ویلوگ نہیں تھا وہ میک اپ تھا مطلب ریڈل میک اپ تھا اور اگر میں اس کی نیسے ہو جائے کتنی اچھی لگوں گی نہ میں بٹ ایسے خیر کل جو ہے نا سارا دن مطلب ابھی آپ لوگ آج دیکھ رہے گا تو پرسو جو ہے میری تبت بہت زیادہ خراب تھی تو جس کی وقت سے میں نے بلکل بھی ویلوگ نہیں بنایا اور آج کے دن بھی میرا تبت خراب ہی رہی ہے تکریباً ساڑھے دین بجے تک میری تبت بلکل اس لگا تھا موٹی بھی نہیں سکوں گی بٹ پھر میں نے سوچا تھوڑا سا اٹھوں کیونکہ جو بھی ہے آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں آپ سب لوگ اتنا ٹنس ہو رہے تھے تو سوچا کیوں نہیں پھر تھوڑا سی دیر میں جب بوٹی ہو رہا آہستہ آہستہ کوئی تھوڑتے بٹی ہو گی تھی میری اور میں یہ بھی کہوں گی کہ پریز آپ لوگ میلے دعا بھی کیجئے کہ جو میرتے بد خراب ہو جادے سے ٹھیک بھی ہو جائے اور جو میں نے کار دیکھی کہ وہ مجھے مل جائے مجھے یقین کروں وہ کار ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ریڈ والی مجھے کار مل جائے مطلب میں تو بہت زیادہ مجھے آئی فون کا مطلب شوکر لیکن جو مجھے اس کا ہے نا کریز محب کو بتایا میں کہیں پر جارتے میں دیکھوں گا مجھے دیکھنے مطلب یہ والا کریز ہے مجھے اس والی کار کا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے بلوگ گیم پر انٹ کرتی ہوں میں آپ کو اچھا لگا گا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے چھے لیکنش نوں اور اچھے جی مددہ والی آپ کے ساتھ لے کر رہا ہوں جیسا بھی ہے انشاءاللہ اور بھی اچھا میں اپنے پروف کروں گی جو میری غلطیاں پلیز مجھے لکھتے ہیں مجھے بالکل بڑھ لگتا ہے مجھے بہت سال جب آپ مجھے کوئی میری غلطیاں بتاتی ہوں تو میں اس کو کریکٹ کرتی ہوں کریکٹی تو ٹھیک ہے اللہ حافظ میری باتیں ختم نہیں ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور میجھے دعا میں ضروری یاد رکھے گا اللہ حافظ